ہریانہ ویدھان صبح دھکش اور ویدھائی گیانچند گپتہ نے پنچکولہ میں اپنے نواز سستان پر پترکاروں کے ساتھ بات چیت کی کالکہ ویدھان صبح سے بھاجبہ پرتیاشی شکتی رانی شرمہ راج صبح سانسد کارتی کے شرمہ بھی اس افسر پر موجود رہے اس موقع پر گیانچند گپتہ نے کہا کہ ہم کالکہ اور پنچکولہ ویدھان صبح سیٹ دونوں اپنی جھولی میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی پانچ سال سے الیکشن موڈ میں ہے اور بی جے پی کا پرتیک کارکرتا جنتہ کے کام میں لگا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے پانچ ہزار کروڑ روپے کے وقاس کارکی ہیں اگر عام آدمی پارٹی اپنی خود کشی کرنا چاہتی ہے اس پرکار سے تو اس کی اچھا ہے وہ کیونکہ اگر وہ ہاری ہوئی سیٹیں لے کر کے چنہاو لڈن کے اندر جانا چاہتی ہے تو عام آدمی پارٹی کا جو ستھان ہے یا جو ہرینا پردیس کے اندر استیت ہوئے وہ کہیں کانگرس پارٹی سے تو زیادہ ہے نہیں اگر کانگرس پارٹی نہیں جیت کے آ سکتی تو پھر وہ عام آدمی پارٹی کیسے جیتے گی اور وہ پھر عام آدمی پارٹی ساری کی ساری سیٹیں ہارنے کے لیے لے گی گیا دیکھیں سب سے پہلی بات ایک سال پہلے آدمی منحولا جی نے مورنی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے سب سے جو پہلی جرور سمجھی وہ تھی سڑکوں کا چوڑی کرنے سنگل روڈ تھی آج ڈبل روڈ فور لین روڈ وہاں پر بنی ہیں دو سو کروڈ روڈ روڈ کیول مورنی کی سڑکوں کے ڈیویلپمنٹ کے لیے سپیشل سنکشن کیا اور آج وہ سڑکیں جو میں وہ چوڑی ہو کر کے بہت اچھے ہی ٹریفک وہاں پر جاری ہے دوسری بات آج اگر وہاں پر ڈیویلپمنٹ نہ ہوتی آج جو مجھے جانکاری ہے لگ بھگ ایک سو پینسٹھ ہوتل وہاں کے اوپر کام کر رہے ہیں ان کے اندر سیلانی آ رہے ہیں یہاں تک سپورٹس کی بات ہے دیکھئے اس سے پہلے وارٹر سپورٹس وہاں نہیں تھی کیول کستی چلتی تھی آج وہاں پر سکوٹی اور یہ جو جیٹ بیلون تو وہ ساری چیزیں وہاں پر چل رہی ہیں اور جو فٹ فال ہے پورنی کا وہ پچھلے ایک سال کے اندر تین گناہ بڑھا ہے تو اس لیے سیلانیوں کو اکرشن ملائے جہاں تک ایک ہم نے ہوت ائر بیلون کی بات کی تھی وہ بھی ہم نے یہاں لاکر کے پنجور سے اس کے اوپر ہم نے اس کا ایک ڈیمو ہم نے دیکھا کمپنی نے دیا کہ کیا ہوت ائر بیلون یہاں کامیاب ہو سکتا ہے وہاں ہم نے پریکٹس کی تو لیکن وہ وہاں کامیاب نہیں ہوا پھر اب پنجور کے اندر اس کو چلانے کی جو یوجنا ہے وہ بند رہی ہے اور جو مورنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہریانہ میں کیول ایک ہی سطحان ایسا ہے جو آپ ہل سپورٹ کہہ سکتے ہیں جہاں پر لوگ اپنا سیلانی جا کر کے آنند اٹھا سکتے ہیں موسم کا آنند اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھوپندر سنگھ گھوڑا پر بھی قرارہ پرہار کرتے ہوئے کہا کہ بھاجپا نے ایک سو اکیس کاریوں کی سوچی بھوپندر سنگھ گھوڑا اور کانگریس نیتا چودری چندر موہن کو بھیجی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ چودری چندر موہن اپنے اٹھارہ سال کے کاریکال کے دوران اٹھارہ کام بھی نہیں کروا پائے دیکھیں ابھی تک تو کونسی کانگریس کا کینڈیڈیٹ آتا ہے اس کے بعد ہی پتہ لگے گا یہ بھی بہت سکتا ہے رحمولہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کا بھی آ سکتا ہے دیکھیں ایک تھی جور میں کہوں گا کہ وہ کانگریس پارٹی جس نے لگ بگ ایک مہینہ یہ دھنڈھوڑا پوٹا کہ ہمارے پاس اٹھائیس سو لوگوں نے آوے دن دیئے ہیں آج وہ عام آدمی پارٹی سے سمجھوتا کرنے کے لیے گڑ گڑا رہی ہے ان کے پاس جا جا کر کے کہ آئیے ہمارے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ سمجھوتا کریے آج وہی پارٹی سماجوادی پارٹی کے پاس جا رہی ہے کہ آپ بھی آئیے ہماری پارٹی کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اس پرکار کی ستھی میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے اپنی حار مان لی ہے جب انہوں نے یہ سمجھوتے کی پرکریہ شروع کی پنچکولہ کے وقاس کی درستی سے لگ بھگ پانچ ہزار کروڑ روپے کے وقاس کارے کیول پنچکولہ ویدھان سوا کے اندر کیے کچھ دن پہلے میں نے ایک بوکلٹ بھی جاری کی تھی جس کے اندر وہ سارے کام ہم نے گنائے تھے جو پچھلے دس سال کے اندر ہم نے پنچکولہ کے وقاس کی درستی سے کیے وہ ایک سو اکیس کاموں کی سوچی ہم نے جنتہ کے بیچ بھی بھیجی ہے اور چودری بپندر سنگھ ہڈا جی اور بھائی چندر مہون جی کو بھی بھیجی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنتہ حساب مانگ رہی ہے ہم نے اپنا حساب کتاب تیار کر کے پوری ایک سوچی بنا کر کے کاموں کی سوچی بنا کر کے جنتہ کے بیچ میں دی ہے اور وہ سب کام جو ہم نے کیے ہیں ان کا ویورن دیا اب میں آپ کے مادیم سے میں نے پہلے بھی مانگ کی تھی کہ چودری بپندر سنگھ ہڈا دس سال ہریانہ پردیش کی مکہ منتری رہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ان دس سالوں کے اندر پنچکولہ کے وکاس کی درستری سے پنچکولہ کے اندر ڈیویلپمنٹ کرنے کے لیے اگر انہوں نے کوئی دس کام کیے ہیں تو وہ جنتہ کو جرور بتائیں جنتہ کو بتائیں کہ یہ دس کام ہم نے دس سال کے اندر پنچکولہ کے وکاس کی درستری سے کیا ہے بھائی چندرمون یہاں سے چار بار ودھائک رہے اٹھارہ سال تک لگاتار ودھائک رہے میں نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ کوئی اٹھارہ کام جو اٹھارہ سال کے اندر انہوں نے کیے ہوں اس کی سوچی وہ جاری کریں جنتہ کو بتائیں کہ پنچکولہ کے وکاس اس کی دسٹری سے انہوں نے یہ اٹھارہ کام کی انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے جتائیے میں پنچکولہ کو پیریس بنا ہوں گا اور آج لگ بگ بیس سال پچیس سال کے بعد پھر سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں پنچکولہ کو پیریس بنا ہوں گا اگر وہ اٹھارہ سال کے اندر پنچکولہ کو پیریس نہیں بنائے نہیں بنا پائے تو وہ پانچ سال سے پنچکولہ کو کیسے پیریس بنائیں گے اور کئی بار ایسے جو واقعہ ان کے موں سے سننے کو ملتے ہیں کہ پنچکولہ کے اندر دس سال میں کوئی کام نہیں ہوا میں پڑھ کر کے حران تھا تو میں نے وہ جو کام کی ہیں سوچی جاری کی ہے وہ ان تک بھی پہنچانے ہیں پنچانے کا کام کیا ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کام جمینی اس طرح پر ہوئے ہیں یا نہیں ہمارا پنچکولہ آپسی راجنیتک متبھیدوں کا شکار ہوا چودری بپندر سنگھ ہڈا مکھے منتری تھے کماری شیلجہ یہاں سے راج سبا کی سانسد تھی پنچکولہ کے اندر وقاس اس لیے نہیں ہوا کہ کماری شیلجہ کا کشیت رہے اس لیے پنچکولہ کے اندر جب تک کماری شیلجہ یہاں سے سانسد رہی تب تک ایک بھی وقاس کا کام انہوں نے نہیں کیا اس سے پہلے پانچ سال بھائی ڈی کے بنسل جو یہاں سے ودایق تھے کیونکہ وہ کماری شیلجہ گٹ سے تھے اس لیے پنچکولہ کو نگلیکٹ کیا گیا آج میں سمجھتا ہوں کہ دس سال جو پچھلا ہمارا بے مثال ہم نے کہا ہے کہ دس سال بے مثال اور پنچکولہ اپیکشت پنچکولہ بنا وکست پنچکولہ میں کاموں کی سوچی گنانے لگوں گا تو پھر لمبا ہو جائے گا لیکن دو چیزیں میں ضرور آپ کے مدد میں رکھوں گا کہ پچھلے دس سال کے اندر پنچکولہ ایڈوکیشن کا حب بنا ہے ان دس سالوں کے اندر پنچکولہ کے اندر چھے نئے سینئر سکنڈی سکول پنچکولہ کے اندر آئی ٹی آئی انہی دس سالوں کے اندر آئی پنچکولہ کے اندر گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالیج انہی دس سالوں کے اندر آیا پنچکولہ کے اندر گورنمنٹ انجنیرنگ کالیج انہی دس سالوں کے آیا پنچکولہ کے اندر میڈیکل کالج انہی دس سالوں کے اندر آیا پنچکولہ کے اندر نیشنل انسیچوٹ آف فیشن ٹیکنالوجی نفٹ وہ انہی دس سالوں کے اندر آیا اور پنچکولہ کے اندر سنسکرت کالج اس کا بھی نرمان انہی دس سالوں کے اندر شروع ہوا پنچکولہ کے اندر نیشنل انسیچوٹ آف آئیر ویدہ وہ بھی نبے پرتیشت بن کر کے تیار ہو چکا ہے پانسو کرو روپے کی لاغت سے وہ بھی ان دس سالوں کے اندر آیا تو یہ ایک شکشہ کی دیشتی سے اب میں سپورٹس کی دیشتی سے میں کہوں گا کہ دو چیزیں میں کر کہ سپورٹس کی دیشتی سے پنچکولہ کے اندر پانچ ہزار لوگوں کی سٹنگ کپیسٹری کا جس کے اندر بارہ گیمز انڈور گیمز جو ہیں راشتری اسطر کے میچس اس کے اندر ہو سکتے ہیں اس ملٹی پرپس سپورٹس حال کا نرمان ہم نے ہی اس کا شروع ہاتھ کرائی ہم نے ہی اس کا ادھگھاتن کیا پنچکولہ کے اندر انتر راشتری اسطر کا باسکٹ بال سٹیڈیوم پھلی ائر کنڈیشن ویڈ سٹنگ کپیسٹری تین سو لوگوں کے سٹنگ کپیسٹری کے ساتھ اور اسی طریقے سے پھلی ائر کنڈیشن باسکٹ بال کا سٹیڈیوم وہ بن کر کے تیار ہوا انتر راشتری اسطر کا ہاکی سٹیڈیوم یہاں پر بنا اور سپورٹس انجری ریکاوری سینٹر پورے اترک شیطر کا سب سے بڑا ویڈ موسٹ موڈرن جو میشینز تھی وہ بن کر کے یہاں آج پنچکولہ کے اندر ڈیویلپ ہوا ہے پنچکولہ کے اندر ساڑھے تیرہ اکڑ زمین کے اوپر انتر راشتری اسطر کا شوٹنگ رینج اس کا بھی شلاناس ابھی ہم نے کیا ہے تو یہ دو چیزیں ایڈوکیشن اور سپورٹس باقی تو آپ چیزیں گنائیں گے اب ایک دو چیزیں جو دوہجار چودہ اور دوہجار چودہ کے بعد اور پہلے آج چوبیس گھنٹے بجلی پنچکولہ کے اندر ہے دوہجار چودہ سے پہلے بجلی چھے گھنٹے یا آٹھ گھنٹے تھی پنچکولہ کے اندر دوہجار چودہ سے پہلے یہاں پر ہریانہ پردیش کے بائیس جلوں میں سے اکیس جلوں کے اندر جو ہمارے روڈویز کے ڈیپو تھے وہ تھے یقین پنچکولہ کے اندر نہیں تھا ہم نے پنچکولہ کے اندر ہریانہ روڈویز کا ڈیپو بنا کر کے آئے ہیں لے کر کے آئے ہیں ہیلتھ کی درستری سے جو ہنڈر بیٹ کا ہاؤسپیٹل تھا آج فائی ہنڈر بیٹ کا ہاؤسپیٹل ہوا ہے لمبی لسٹ ہے اگر اس کو گنیں گے میں تھوڑی سی جانکاری جو آپ کے اس آج کی پریس کونکشنس کے مادیم سے کہ جیسا جب سے ٹکٹ اناؤنس ہوئی ہے اور جو ہمارے سبھی ساتھی پارٹی کے سبھی ساتھی مل کر کے ایک جو ٹھو کر کے صوبہ سے شام تک کام میں لگ چکے ہیں کل بھی ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی آج بھی رات کو شام کو ایک بہت بڑی بیٹھک جن میں پارٹی کے پرمکھ کارکرتا اس کے اندر رہنے والے ہیں وہ بھی ہو رہی ہے آٹھ تاریخ کو آٹھ سپٹمبر کو ہمارا تری دیو سمیلن تری دیو یعنی بوتھ ادھیکش بوتھ کے پالک اور بوتھ کے بیلے ٹو ان کو ہم تری دیو مانتے ہیں کہ ہر بوتھ کے اوپر تین کارکرتا برمہ وشنو محش ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ تین کارکرتا یعنی دو سو تیس بوتھ اور تین کے حساب سے چھ سو نبے جو ہمارے کارکرتا وہ ان کا سٹنگ ارینجمنٹ بھی بوتھ کے انصار ہوگا کہ ایک بوتھ کے اوپر تین چیئرز آپ سبھی اترکار بندوں کا چھایاکار بندوں کا الیکٹرونکس میڈیا کے سبھی ساتھیوں کا ہاردک سواگت ہے اب اندن ہے آج کی یہ پترکار بارتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دوارہ مجھے جو آشیر وعد ملا ہے اپنے راستی اور نیتر توقع دھنیواز کرنے کے لیے ابھار ویقت کرنے کے لیے اور انہوں نے جو مجھ پر وشواس ویقت کیا ہے آپ کے مادہم سے میں ان کو وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ان کی امیدوں پر کھرا اتروں گا موسیقی